رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْقُدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَقُ الْقَوْلِ رَدِیتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَرَدِیتُ بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَرَدِیتُ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَبِيًّا وَرَسُولًا محترم پیارے اسلامیان پاکستان رب زلجلال کے پیارے محبوب سیگد عالم دور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شانہ ہے مَنْ أَحَبَّ أَصْحَابِ وَأَزْوَاجِ وَأَحْلَ بَيْتِ وَلَمْ يَتَعَنُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ کہ جو بھی دیرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حالتِ ایمان میں پیار کرے میرے صحابہ اکرام کے ساتھ اور میری ازواجِ متحرات کے ساتھ وَأَحْلَ بَيْتِ وَأَحْلَ بَيْتِ وَأَحْلَ بَيْتِ وَأَحْلَ بَيْتِ وَأَحْلَ بَيْتِ وَلَمْ يَتَعَنُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور ان میں سے کسی ایک پر بھی تعم نہ کریں اب یہ جو ہے حدیثِ مبارکہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بعد میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بھی آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں اب یہاں پہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلام کا جب آغاز ہوا سگد عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف اور مدینہ شریف سے جب اس کو پھیلانے کا کام شروع کیا پھر آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمائی اور اہلِ بیتِ اطحار اور ان کی قربانیوں اور ان کی کوششوں سے یہ اسلام جو آج ہمارے گھر میں پہنچا پہلے دن سے ہی کفار یہودیت عیسائیت اور مختلف جو مذاہب اسلام کے علاوہ تھے انہوں نے اسلام کے اوپر وار کرنے شروع کیے جن کا آقا کریم علیہ السلام نے اور آپ کے وفاقہ صحابہ اکرام اور اہلِ بیتِ اعظام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہر لحاظ سے اسلام کو جو ہے وہ قیناتِ عالم اور دنیا کے کونے کونے تک پہچانے میں جو ہے اپنی زیبیداریاں پوری کی جہاں پہ ہمیں ایک آفاقی سطح پہ مسئلہ اور مسائل اسلام کی ترویج اور اسلام کی حقانیت کو لوگوں تک پہچانے کے حوالے سے اور اسلام کے غلبے کے حوالے سے جہاں پہ ہمیں ان مشکلات کا سامنا ہے یہودیت کا عیسائیت کا کفر کا دجالیت کا ہمیں سامنا ہے وہی پہ بڑے افسوس کے ساتھ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ ہمیں وہ افراد اور وہ کمیونٹی اور وہ معاشرے کے ہمارے گرد و نواح میں موجود طبقہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ان کے اندر اس طرح کی سوچے جنم دی گئی اور ان کے اندر اس طرح کی فکروں کو اور افکار کو اور اس طرح کے نظریات کو داخل کیا گیا کہ کلمہ ہونے کے باوجود قرآن ہونے کے باوجود اور شریکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام کے اقوال اور آپ کے صحابہ اکرام کی زندگیاں وہ ہونے کے باوجود اہل بیعت اطہار کی قربانیاں اور ان کا تقدس اور قرآن مجید قرآن رشید میں ان کی تطہیر کے قسیدے اور پھر مسلسل صدی با صدی چلتا ہوا ایک تقدس اور ایک کافلہ افکار کا جو ہمارے پاس پہنچا تھا اس کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا اور ایسے لوگوں کو خریدا گیا اور ایسے لوگوں کی سوچوں کے اوپر وار کیے گئے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ہی کفر کا اور شرک کا نشانہ بنانے لگا قرآن مجید قرآن رشید کہ اندر جہاں متعدد آیات مقدسہ اقیدے کے حوالے سے وقتاً فوقتاً الحمسلے کے ونناس تک موجود ہے وہی پہ احادیث مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان کے اندر سے ایک کثیر ظہیرہ حدیث جو ہے وہ ایمان کی سلاکتی اور ایمان کے بچاؤ کے حوالے سے اور ان کی تدابیر کے حوالے سے موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے سیدہ عالم نور مجسم شخیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا اس کا ترجمہ یہ ہے من احب اصحابی آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی پیار کرے من احب جو پیار کرے اصحابی میرے صحابہ اکرام کے ساتھ اب یہاں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے بعد پھر یکے بعد دیگرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت عثمان حلی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت علیہ وآلہ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو جمی جتنے بھی صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اور جتنے بھی صحابی ہیں ان سب کو گھیر لیتا ہے یہ ایک لفظ جو آقا کریم کی زبان پاک سے نکلا اصحابی اس کے بعد ہے ازواجی تو ازواجی کے اندر آقا کریم علیہ سلام کی جمی ازواجی متحرات کو یہ لفظ اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اور اس کے بعد ہے اہل بیت اہل بیت اطحار کے اندر جمی آپ کی اولاد پاک سیدہ فاطمہ طریبہ طاہرہ زاہدہ آبیدہ آپ کا جب نکاح ہوا حضرت علیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو سے اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن اور تل آگے جتنا بھی سادات کا خاندان ہے اب ایمان کے اندر رہ کے ان تینوں چیزوں اور ان تینوں الفاظوں کے اوپر غوہ و فکر نظریات تو یہ دیئے گئے تھے بارگاہ مصطفیٰ سے کہ اصحابی ازواجی اہل بیتی ساری اہل بیت کے ساتھ سارے صحابہ اقراب کے ساتھ اور ساری ازواج متحرات کے ساتھ تمہاری اقیدت ہونی چاہیے اور تمہارا پیار ہونا چاہیے اور تمہارا ان کے ساتھ مضبوطی والا ایک رشتہ ہونا چاہیے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی سوچوں کو جنم دیا گیا کہ کہ کہیں پہ تو ایسی سوچ ملی کہ جس سوچ کا تعلق یہ بیان کیا گیا صحابہ اکرام میں سے کسی ایک فرد کو تان و تشنی اور لان تان کا نشانہ بنایا گیا اسی طرح ازواج و تہرات میں سے کسی کو تو تسلیم کیا گیا اور کسی زوجہ محترمہ کے اوپر جو ہے وہ لان تان اور جو ہے وہ گالی گلوچ اور مختلف قسم کی جو خرافات ہیں ان کا ان کو نشانہ بنایا گیا اور اہد بیت ادھا اب یہ ایک علمیہ ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو آفاقی سطح پہ کفار کا یہودیت کا اور عیسائیت کا سامنا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اتفاق اتحاد کی فضا کو مرکر آر رکھتے ہوئے کفار کا عالمی سطح پر مقاملہ کرتے اور کفر کو مو توڑ جواب دیتے اور اسلام کی ترویج اور اسلام جو آقا کریم آنگی صلات کی زبان مقدسہ سے نکلا تھا اور گردموں کا نظرانہ دیا گیا اسلام کو سر ملند کرنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ کفر کے مقاملے میں اسی انداز میں اسلام کو پیش کیا جاتا لیکن بدقسمتی سے یہ جو سوچے ہیں صحابہ اقرام کے اوپر لانتان والی معاذ اللہ اور ازواج متحرات کے اوپر لانتان اور گالی گلوچ اور غلط نظریات والی اور اہل بیت اطہار پر اس میں ایک ایسے جو ہے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ان سوچوں کی وجہ سے اور ان افکار کی وجہ سے اور ان غلط نظریات کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال بلی کہ آج عالم اسلام ان ہی سوچوں کی بلیاد میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یقینا کہ جتنی دیر تک کی میانہ روی اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی خضا قائم نہیں ہوگی اور ان کے نظریات ایک پیج پہ جمع اور اکٹھے نہیں ہوں گے اتنی دیر تک کفر جو ہے وہ ہمیں ہر طرف سے نشانہ بناتا رہے گا میری دعا ہے کہ خلق کے کائنات ہم سب کو آقا کریم علیہ صلی کے فرامین کے مطابق کہ یہ وہ آقا کریم علیہ صلی کا فرمان ہے اور اس طرح کے سینکڑوں بزاروں دیگر فرامین جو ہیں وہ موجود ہیں رب ذو جلال ہمیں سید علم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمان علی شان کے مطابق سارے صحابہ سے پیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ساری ازراج مطہرات کے ساتھ رب ذو جلال ہمارا رشتہ مضبوط فرمائے اور ان کے عقیدت و احترام اور ان کے تقدس جو نگم قرآن مجید برحان رشید اور احادیث میں موجود فکر فرمائے آمین و آخر دعوائے الحمد اللہ رب العالمين